السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں عید کی نماز پڑھنا یا کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھنا یا عید کا دن دیکھنا یا عید کے کھانے کھانا یا کھانے دیکھنا اس تعلق سے چند اہم خوابوں کی تعبیریں مرض کر رہی ہیں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے خواب کی اگر تعبیر جاننا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے سب سے پہلا خواب عید کی نماز خود پڑھنا یا کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھنا اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے اگر کوئی شخص خواب میں عید کی نماز خود کو یا کسی دوسرے کو پڑھتے ہوئے دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں خوب پیار الفت محبت بڑھے گی اہل ایمان اور مسلمان ترقی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور شان اور شوقت سے نوازے گا یعنی عید کی نماز پڑھنے کا خواب اچھا ہوتا ہے دوسرا خواب ہے عید کا ماحول یا عید کا میلہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں عید کا ماحول یا عید کا میلہ دیکھا ہے تو یہ خواب خواب دیکھنے والے کے لیے خوشی ملنے کی علامت اور نشانی ہے اس کو زندگی میں عیش اور عشرت نصیب ہوگا اور اس کی ایک تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے کی بیوی پرگننٹ ہے پرگننسی سے ہے حاملہ ہے تو اس کے بطن اور پیٹ سے اس کی پرگننسی سے لڑکے کی ولادت ہوگی یہ عید کا دن عید کا میلہ یا ماحول دیکھنے کی خواب میں یہ تعبیر ہوتی ہے تیسرا خواب ہے صدقت الفطر ادا کرنا فطرہ کسی نے خواب میں اپنے آپ کو ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر قید ہے جیل میں بند ہے سلاخوں کے پیچھے ہے تو اس کو رہائی نصیب ہوگی اور اگر خواب دیکھنے والا یا اس کا کوئی متعلق جیل میں نہیں ہے سلاخوں کے پیچھے نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا یعنی صدقت الفطر ادا کرنے کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے چوتھا خواب عید کے کھانے کھانا کسی نے عید کے کھانے کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو نعمت اور برکت خوب حاصل ہوگی خوش خبری پائے گا اور دنیوی اور اخروی اعتبار سے ترقی پائے گا یہ بھی اچھا خواب ہے پانچوہ خواب ہے عید الفطر دیکھنا کسی نے عید الفطر دیکھی ہے جو رمضان المبارک کے بعد آتی ہے اس کی خوشی یا اس کا دن یا اس کا ماحول دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک انسان سے فائدہ اٹھائے گا دین کے اعتبار سے خوب مضبوط ہوگا یعنی گناہوں سے پرہیز کرے گا آمال صالحہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو دینی اعتبار سے بہت مضبوط کرے گا یہ بھی اچھا خواب ہے چھتا خواب ہے عید العزحہ دیکھنا بقرعید جس کو بولتے ہیں خواب میں کسی نے بقرعید دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی اقل مند سود مند سمجھدار دانشورک دوست بنائے گا یعنی اس کا دوست سمجھدار سود مند اور اقل مند ہوگا اور ایسے ہی اس کی تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خوشی نصیب ہوگی دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں عید اور عید کے دن سے ریلیٹڈ چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیشتی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اگر اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں اور یہ بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے خواب دیکھنے والا کوارہ یا شادی شدہ ہے کس وقت خواب دیکھا ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور جہاں خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے اپنا نام بھی بتائیں اور پھر اس طرح خواب لکھنے کے بعد فرائیڈے کا انتظار کریں انشاءاللہ تعالی جمعے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ہم بیان کریں گے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ